بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ کے کرم سے امید ہے کہ بہت ٹھیک ہوں گے خوش باش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں آمین سمامین تو آج جو میں آپ کو ایک ٹوٹکا لے کے آئی ہوں وہ سب کی مشکلوں کا حل ہے بہت ہی ایک اہم مسئلہ ہے ہماری خواتین کے لئے کہ وہ جب کھانا بناتی ہیں تو ٹوٹکا کی چھلکیں ہیں وہ نہیں گلتے وہ گھلتے نہیں ہیں کچھ بھی کر لیا جائے مسالے کو اچھی طرح بھول لیا جائے جو بھی کر لیا جائے لیکن ٹوٹکا کی چھلکیں ہیں وہ نہیں گھلتے تو اس کے لئے میں کچھ طریقے لائی ہوں جو کہ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئیں گے تو اس کے لئے ویڈیو کو دیکھتے رہیے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیجئے گا اور ہاں سبسکرائب کرنا مد بھولیں میرے چینل کو کیونکہ میں اسی طرح آپ کے لئے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ٹیماتروں کو فریز کر دیں یہ دیکھئے میں نے ٹیماتروں کو دھونے کے بعد فریز کر دیا تھا اس کے اوپر برف جمع ہوئی ہے تو میں نے اس کو فریز کر دیا تھا تو اب ہم یہ کریں گے کہ جب ہم نے اس کو یوز کرنا ہو تو ہم اس کو نکالیں گے اور ایک دو منٹ کے لئے باہر رکھ دیں گے اس سے ہوگا یہ کہ یہ اوپر اوپر سے جو اس کا چھلکہ ہے وہ نرم پڑ جائے گا تو اب ہم اس کے دو تین طریقوں سے جو ہے وہ اس کو چھلکے اتاریں گے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پہلا طریقہ کیا ہے اللہ الرحمن الرحیم تو پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اس کو کنڈی میں رکھیں گے اور اوپر سے ڈنڈا جو ہے وہ اس کو زور سے ماریں گے تو یہ دیکھئے ٹیماتر چورا ہو چکا یہ دیکھئے چھلکوں سے میں ٹیماتر چورا ہو گیا کوئی پتہ نہیں چلا کہ اس کے چھلکے کہاں گئے یہ دیکھئے یہ کچھ زیادہ نرم ہو گیا تھا اس لیے تھوڑا سا ٹائم لگا ورنہا تو ایک ڈنڈا مارنے سے ہی ٹیماتر چورا ہو جاتا ہے تو یہ دیکھئے ایک طریقہ تو یہ ہو گیا کہ ہم نے ٹیماتروں کو کنڈی سے ڈال کے اس میں ڈنڈا مارا اور اس کے چھلکے جو ہے وہ بلکل غائب ہو گئے یہ دیکھئے یہ بلکل ختم ہو گئے چھلکے بھی اس کے ساتھ تو اب دیکھتے ہیں کہ دوسرا طریقہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیے دوسرا طریقہ دیکھتے ہیں کہ دوسرا طریقہ کیا ہے تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے ایسے پکڑا یہ دیکھئے یہ بہت آسانی سے جو اس کا چھلکا ہے وہ اتر رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں صرف چھلکا اتر رہا ہے یہ دیکھئے یہ چھلکا اتر گیا ٹھیک ہو گیا یہ دیکھو مکمل طور پہ اس کا چھلکا اتر چکا اور فریز کی ہوئے ٹماتروں کا دوسرا فائدہ کہ جب ہم اس کو کاٹیں گے تو یہ برف کی طرح یہ دیکھیں یہ چورا ہو جائے گا اور ٹماتر بہت اچھے طریقے سے سالن میں گھول جائیں گے یہ دیکھئے ٹھیک ہے آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ تیسرا طریقہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیے دیکھتے ہیں کہ ٹماتروں کا چھلکا اتارنے کا تیسرا آسان طریقہ کیا ہے تو اس کے لئے ہم نے ٹماتر کو اس طرح چوری پہ لگا لیا ہے اور ہم نے چولے کے اوپر اس کو ایسے جو ہے اس کو سینکنا شروع کر دیا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کو سینکنے کے بعد اس کا چھلکا نہایت آسانی سے اتر جائے گا چھلکا پھٹنا شروع ہو جائے گا یہ جو سڑ گیا ابھی تھوڑا گرم ہے تو یہ دیکھئے یہ اس کا چھلکا جو ہے یہ دیکھئے بہت آسانی سے اس ٹماتر کا بھی چھلکا جو ہے وہ اتر گیا ہے بہت آسانی سے اس ٹماتر کو بھی ہم نے چھل لیا ہے دیکھیں تو یہ وہ طریقے تھے جن کو ہم جو ہے بہت آسانی سے اپنے اپنے لیے جو ہے وہ آسانی پیدا کر سکتے ہیں تو چوتھا طریقہ بھی ہے تو چوتھا طریقہ یہ ہے کہ آپ ٹماتر کو تازہ ٹماتر ہوتے ہیں آپ اس کو بلکل چھوٹا 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 کٹ لیں وہ اچھے طریقے سے گھلے گا چوپ کر لیں اس کو کٹنے چھوٹا چھوٹا کٹنے سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح چوپ کر لیں تو وہ نہایت آسانی سے جو ہے وہ گھل جائے گا تو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی اسی طرح میں آپ کے لیے مزید وفید ویڈیو لاتی رہوں گی تو اس کے لیے آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا ہوگا تاکہ جب بھی میری نئی ویڈیو آئے تو آپ کو بروقت مل سکے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ